موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسلام علیکم پروگرام حضابتہ حیات اور میں ہوں زنہرازر ہمارا آج کا موضوع ہے تنزو مزا اور اخلاقی حدود تنزو مزا انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ہستے بھی ہیں اور ہساتے بھی ہیں لیکن ہمارے ہاں سٹیج ڈراموں کے بعد اب ٹی وی چینلز پر بھی تنزو مزاق کے بہت سے پروگرام پیش کیے جانے لگے ہیں جن سے مختلف قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے عوام وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں بلو شبہ یہ معاشر کی ایک غیر معمولی قدمت ہے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس معاملے میں دوسروں کی تضحیق اور تحکیر بھی کر دی جاتی ہے اس طرح مزاق کرنا در حقیقت مزاق اڑانا بن جاتا ہے حتیٰ کہ اس میں بڑوں اور بزرگوں کے احترام کے تقاضے بھی بعض اوقاتیوں محسوس ہوتا ہے کہ پامال ہو رہے ہیں آج ہم ذابطہ حیات میں اسی مسئلے کا تجزیہ کریں گے اس کے اسباب کو متعین کریں گے اور کوشش کریں گے کسی نہ کسی حل تک پہنچیں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر خالد زہیر موجود ہیں جو ہمیں بہت سیریس نوٹ پہ یہ بتائیں گے کہ کہاں ہم کسی کی دلازاری کر دیتے ہیں اور کہاں ہم واقعی مزاق پیدا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک اور شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا ہے بہت بڑا نام ہے صرف اتنا کہوں گی کہ میں نام لوں گی اور آپ کے ذہن میں ان کے کئی کیریکٹرز آ جائیں گے علی اجازت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیج ٹی وی فلم کا بہت بڑا نام ساتھ سو سے زائد لوکل ایوارڈز لے چکے ہیں اور پاکستان کے علاوہ ہم سایہ ممالک میں بھی پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈز لے چکے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا ہمیں جوائن کرنے کا لیکن سب آپ سے آگاز کروں گی تنز اور مزاہ میں فرق کیا ہے دیکھیں مزاہ تو ہر اس بات کو کہیں گے کہ جس سے انسان کے اندر بے ساختہ مسکراہت یا اس سے بڑھ کر حسیب اندر پیدا ہو جائے وہ مائل ہو جائے عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا انداز کہ جو انسان کو مختلف لگے اور اس کا مختلف لگنا اس کی طبیعت کے اندر ایک عام سنجیدگی کی جو ایک فضاء ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اسے ریلیف دے انسان اس کو پسند کرتا ہے انسان اس سے خوش ہوتا ہے تنز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو کہ جو اس سے کسی وجہ سے دور ہے اس سے اس سے کچھ رنجیدگی ہے وہ اس کو منفی طور پر کوئی تفسرہ کمنٹ کر کے اس کے بارے میں اس کی کوئی کمزوری نمائع کرتا ہے اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ غلط تھا برا تھا یا اس کو ناپسند ہے اور اس وجہ سے وہ ایک طرح سے بدلہ لیتا ہے سو جہاں تک مزاہ کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ جیسا ہے کہ آپ نے فرمایا بڑی مطلوب پسندیدہ چیز ہے اور انسانیت کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی خدمت ہے علی اجاز صاحب کی طرح کے لوگ جو انجام دے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ یہ مزاہ اس باؤنڈری سے باہر نکلنے رکھتا ہے کہ جو اخلاقی حدود کی باؤنڈری اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ملہوز رکھیں آپ نے کہا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہمیں حد کو ملہوز خاطر رکھیں وہ کیا حد ہے دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک فطرت سلیم رکھی ہے جس کو کہ پریشانی ہوتی ہے ٹھیس پہنچتی ہے جب کبھی بھی انسان کی زبان سے اس کی کسی حرکت سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچیں آپ مزاک کر رہے ہیں مزاک کرتے کرتے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ جس سے آپ نے دوسرے کو تنگ کیا دلازاری ہوئی اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے یہی بات کہتا تو میری بھی دلازاری ہوتی یہ حدود وہ ہیں یعنی اسی بات کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو بھی دکھ محسوس ہوگا علی صاحب آپ بتائیے آپ نے تو اتنی فن کی خدمت کی ہے آپ نے تنز اور مزاک کو الگ الگ کیسے پایا آپ کے پروگرام کا نام ہے ذابطہ حیات ٹھیک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ذابطہ حیات تو اللہ پاک نے جیسے ڈاوٹ شاہب نے کہا وہ تو ہمیں عطا کیا قرآن پاک کی صورت میں اور پھر احادیث جو ہیں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ دلازاری نہیں ہوتی صحیح ایک لیمٹس میں رہ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیمٹس کی ہم سب لیمٹس کی بات کر رہے ہیں ڈاوٹ شاہب لیکن جب ہم کسی چیز کو کاپی کرتے ہیں یا نکل کرتے ہیں مثلا کسی کا اینک لگائے ہونا ایک کیریکٹر ذہن میں آتا ہے کسی کا ہلکا سا لنگڑا کے چلنا ہو سکتے ہیں اس کی ٹانگ میں کوئی خرابی نہ ہو لیکن اس کی چال اس طرح کی ہو اسی چیز کو کومیڈینز جب کاپی کر لیتے ہیں وہ ایک مزاہیہ چیز بن جاتی ہے یہ بڑی باریک لائن ہے اس کو کس طرح سے ہم ڈیلینیٹ کریں کہ یہ الگ الگ رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ مزاق کی بھی کچھ لیمٹس ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بعض مزاق کے وہ پہلو ہیں جو بلکل صاف ستھ رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو انتہائی گھٹیا ہیں ایک گری ایریہ ہے جس میں کنفیوزن ہوتی ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل قابل قبول ہے یا نہیں ہے اس میں اگر معاشرہ بہت حساس اور سندیدہ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی لیمٹ تیہ کر لے گا ایک شخص کے جو شریف النفس ہے اور اس کو دوسروں کی دلازاری کرنے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے وہ بھی اس کا لحاظ رکھے گا لیکن جو لائن انسان کو ڈراؤ کرنی ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا کسی کو بدنام نہیں کرنا کسی کا مذاق نہیں اڑانا سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کو اپنے سے کم تر اور گھٹیا سمجھ کر اس کو تنز اور مذاق کا نشانہ نہیں منانا جب ہم اس ورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کرٹیسزم بھی کہتے ہیں کرٹیسزم کے بارے میں تو ہم سب اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو کیا تنز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے کا مذاق اڑایا بس اس میں کوئی ایسا امکان نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کی تصحیب ہی کر رہے ہوں دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ تنقید اگر آپ نے کرنی ہے کسی کی اصلاح کے لیے تو پھر آپ دوسرے کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا یہ عمل تمہارا یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے اس کو موقع ہوگا کہ وہ جواب دے جب آپ مذاق کرتے ہیں اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اب آپ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اس شخص نے جو کام کیا ہے وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اب میں اس کا مذاق اڑاؤں گا تو پھر وہ سنجیدہ عمل دوسرے کی اصلاح کا ختم ہو جاتا ہے آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں ہم لائن کیسے ڈرو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض آپ کے معاشرے میں ایسے کردار ہیں کہ اگر آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں نام لے کر یا نمائع کر کے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو بالعموم اس کو برا سمجھا جانا چاہیے لیکن اگر آپ ایک عمومی برائی کو آپ حدف بناتے ہیں اپنے مذاق کا جس میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور آپ نے کسی ایک شخصیت کو نمائع کر کے بیاننے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایکسیپٹیبل قابل قبول نہیں ہے بلکہ مطلوب چیزی ہے بلکہ خدمت ہے بلکہ صحیح علی اجازت صاحب آپ نے اپنی پرفارمنس میں اور اپنے فن میں صرف مذاق کا کیوں انتخاب کیا آپ نے زیادہ تر جو رولز کی ہیں اس میں آپ نے لوگوں کو بہت حسا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہے آپ نے غلط کیا ہے سب سے زیادہ wanted چیز یہی ہے لیکن آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا دیکھئے آرٹسٹ کو ہر قسم کا رول کرنا پڑتا ہے لیکن میرے پاس جو inspiration تھی منور زریف ہیملی سے میرے اکثر دوست جو چیدہ چیدہ ہیں ان کا رویہ انداز گفتو comedy اور آج اتفاق سے ڈاکٹر خالد صاحب آفیس میں برجمان تھے میں اندر آیا ہوں السلام علیکم وآلہ وسلم میں ابھی بیٹھا بھی نہیں تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جی میں بچپن سے آپ کے ڈرابے دیکھ رہا ہوں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا بھائی جان ایک یہ ڈاکٹر خالد اور ایک ڈاکٹر خالد بٹ جو پی ایم سی اے کے ایم ڈی تھے یہ جناب خالد بٹ مجھے یہ نام راس نہیں تو بھارہ میں نے کہا سر اس وقت میں نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا بچپن میں تو آپ بھی بچے ہی تھے میں نے بلات کر دی یہ اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا شروع کرتی ہے ایج پہ ساری بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم مختصر سا وقت پا ملکم بیک ناظرین آج زافتہ حیات میں ہم تنز و مزہ اور اخلاقی دائرے کو ٹسکس کر رہے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں علی اجاز صاحب اور ڈاکٹر خالد زہیر جی آپ سے ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں زنیرہ آپ نے جو سوال کیا مجھ سے کہ مزا کو ہی میں نے پسند کیوں کیا دراصل اکثر میں نے بزرگوں کو بھی کہتے ہوئے سنا کہ خلقِ خدا کو جو شخص خوش کرتا ہے مسکراہت دیتا ہے اللہ پاک اس پہ رحمتیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ اس کو اپنی خلق کے ساتھ بڑا پیار ہے یہ چیز میرے دماغ میں آڑ گئی پھر منور ضریف کو جب میں نے دیکھا ان کے بڑے بھائی کو دیکھا تو میرے اندر یہ ٹائمنگ کا جذبہ پیدا ہو گیا میں نے اپنے سینئر لیری صاحب کو یعنی جیسی ٹائمنگ فقرے کی لیری صاحب کرتے ہیں میں بے پناہ اسپائر ہوں مہین اختر جتنے نام آپ لے رہے ہیں سب لوگوں نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اخلاقی حدود کو کراس کیا ہو کبھی کسی پرٹیکلر انسٹیوشن کو کسی شخصیت کو کسی لیڈر کو ٹارگٹ کر کے مذاق بنایا ہو اتنا خوبصورت مذاق آپ کس طرح دیکھتے ہیں اخلاق کے دائرے میں اس طرح کا مذاق کیا آج کل ہمیں دستیاب ہے دیکھیں یہ جن شخصیات کی بات کر رہے ہیں اور جس دور کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں بہت بہتر تھا اور یقینا یہ ٹیسٹ کے بہتر ہونے میں ان کی طرح کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے ظاہر ہے جو چیز ہم دیکھیں گے ایسی چیز پروائیڈ کے جنہوں نے اس سے ہمارا ٹیسٹ پنتا ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ گری ہوئی گھٹیا چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے سننا شروع کر دیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بگڑ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسان کے اندر ایک میار ہے نا اس کو بلند ہونا چاہیے اور اس کے بلند کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کا بڑا کردار ہے کہ جو اس فیل میں لیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسی پرفارمنسز دکھاتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد پھر آدمی کوئی گری ہوئی چیز پھر پسند نہیں کرتا جزاکاللہ دیکھئے میں نے جب یہ کام شروع کیا تھیٹر شروع کیا میں نے کیا میں نہیں کہتا کہ نہیں کیا وہ کیا جب صاف ستر اور فیملیز ہال بھرا ہوتا تھا اور نعیم طاہر صاحب میرے ڈائریکٹر پہلے شریف النفس آدمی تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی ٹیم جس طرح کی ہوتی ہے جس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں زنیرہ میں نے جتنی فلمیں کی جتنے پلیس کیا ٹی وی کے تھیٹر کے الحندہ اللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے کبھی کوئی گری ہوئی بات نہیں کی میرے اندر ہے کہ جو بات میری ماں بہن نہیں سن سکتی میں لوگوں کو کیوں سنوں یہ بہت بڑی بات ہے یہی وہ ڈاکٹر صاحب آپ جو میار کی بات کر رہے ہیں کہ میار ہم نے خود متعین کرنا ہوتا ہے تنس کی جو ہم بات کر رہے تھے تنس میں تکبر کا کتہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے اوپر اتنی آسانی سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ کیا اس نے اپنی طرف دیکھا ہے یہ کہ اس میں کیا تکبر کا ایلمنٹ بھی پائے جاتے ہیں دیکھیں زنیرہ دونوں امکانات ہیں بعض لوگ عادتاً بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جب کرتے ہیں تو ان کے اندر اپنے بارے میں ایک سپریورٹی کا احساس بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پہلی قسم کی لوگیں وہ صحیح کرتے ہیں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے اس کے نتیجے میں دوسرے کے اندر کس قدر پریشانی انہوں نے پیدا کر دی ہے کتنا دکھ انہوں نے دیا ہے سو انسان کو اگر وہ اپنی زبان میں سے جو کچھ بھی الفاظ نکالتا ہے اس کو تولنے کا اس کے بارے میں اپنے سے سوال کرنے کا ایک دائیہ موجود ہو اور وہ اس کو اپنی عادت بنا لے تو یقیناً وہ مزاق تو پھر بھی کرے گا اس لیے کہ مزاق کے بغیر تو سر زندگی نامکمل ہے لیکن وہ مزاق سلجاوہ کرے گا اخلاق کے دائرے میں کرے گا اخلاق کے دائرے کے اندر چلے گا اچھا اور یہ جو ڈاکٹر صاحب حدیث ہے کہ مزان عمل پہ سب سے زیادہ بھاری ہمارے آمال ہوں گے آمال میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاق کی ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں جس میں کوئی شکی نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اخلاق وہ چیز ہے وہ حص ہے وہ روشنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر دی اور یہ جو اللہ کے پیغمبر وہی لے کے آتے ہیں یہ ایک اور مزید روشنی ہے جو اس روشنی کی رہنمائی کرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نورن علی نور ہے ایک روشنی پہلے سے فطرت کی موجود ہے جو اخلاق کی صورت میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور پھر اس پر مزید اللہ کی وہی ہے کہ جو انسان کے لیے اور نکھار پیدا کرتی ہے تو جس شخص نے اپنی اس پہلی روشنی کو ضائع کر دیا اس کو وحی الہی کی روشنی سے کبھی فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی بہت بڑی بات کی ہے دوکٹ صاحب نے علیہ جاسب میں آپ سے چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو اس وقت ہمارے فنکاروں کو پرابلمز ہیں اگر ان کی طرف آیا جائے کہ وہ کیوں اتنے میار سے گر گئے ہیں آخر آپ لوگ بھی تو تھے اور اتنے سارے لوگوں کا ڈاکٹ صاحب ہم نے جو نام لیا ہے یہ لوگ بھی تو ایک ٹیم کی طرح بہت اچھا کام کر کے گئے ہیں ابھی کیوں میار گر گیا ہے ہمارے تھیٹرز کا حال دیکھیں جس طرح کی پرفارمنسز ہوتی ہیں جس طرح کے مزاک ہوتے ہیں وہ تو آپ سن بھی نہیں سکتے زنیرہ بات یہ ہے کہ آرٹسٹ کا قصور نہیں ہے وہ پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں وہ رول کر رہا ہے اس کا تو روزگار چلنا ہے یہ روزگار کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص کلچر میں ابھی تک نہیں آیا جو ہماری اس فیلڈ کو صحیح لائن پر چڑھا سکے صحیح وہ لوگ جو افسران آٹ کانسلوں میں بیٹھے ہوئے یا جہاں جہاں تھیٹر چڑھا ہے یا یہ فلم کا سینسر بورڈ ہے تو ذابطہ ہے حیات یہاں آتا ہے کہ وہ لوگ ذمہ داریں چیز کے یار خدا کے واسطے سامنے بیٹھو ہال میں بیٹھ کے دیکھو کہ لوگ کیا بول رہے ہیں فیملیز بیٹھ ہوئی ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا بہت مدت پہلے کسی شخص نے کوئی بڑی واہیات بات کی تو فیملی کی عورتیں موں پہ یوں دپٹے رکھ کے باہر نکل گئیں وہ پھر نہیں ہے سیٹنگ خالی رہی تو خدا کے واسطے ایسے واہیات لوگ جو ایکٹر ہیں ان کو منع کریں کہ ایسی باتیں نہ کریں جو لکھا ہے وہ بولیں صحیح پروگرام میں ہم اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے لیکن یہاں پہلیں گے ہم مختصر سا وقت ویلکم بیک ناجرین اور ہم گفتگو قوائن سے آواز کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ڈاکٹر صاحب اوورال علی جاز صاحب نے بات کی ہے کہ جی پولیسی میں جو ان کی بات سمجھوں کہ ایک پولیسی کا فقدان افسرانے بالا جو ہیں جو کسٹوڈینز ہیں جن کو بیٹھ کے پولیسیز متین کرنی چاہیے وہ کہیں اور مصروف ہیں آرٹس بچارہ بے حال ہے اوورال ہم ایک تنزلی کا شکار ہیں تو جب آج کل ہم یہ جو ٹی وی پر اور سٹیج پر اس طرح کا تنزو مزا دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ تضحیق ہوتی ہے کسی کی کیا یہ آپ کو کثارسس نہیں لگتا کئی دفعہ کیونکہ ان لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا گیا ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دیکھیں میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تو نہیں لیکن جو باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کبھی بھی ایک اچھے میار کی پرفارمنس معاشرے میں موجود ہوتی ہے تو وہ ایک نسل میں ہوتی ہے وہ نسل نئی آنے والی نسل کو اپنا یہ اساسہ منتقل کرتی ہے یہ منتقل کرنے کا جب وقت آیا لیٹ سیونٹیز میں اور ارلی ایٹیز میں تو وہ ہمارے ہاں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ پولرائیزیشن ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ تو اس چیز سے کوسوں دور ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں ہمارے ہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ اس فن میں موجود تھے اور ان کے اندر خدا خوفی بھی تھی وہ نماز بھی پڑھتے تھے بلکل اور ساتھی ساتھ اپنے لیے انہوں نے ایک خاص فیل کا انتخاب کیا تھا صحیح جب آپ یہ صورتحال پیدا کر دیں گے کہ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ ایک خاص شکل و صورت کے ایک خاص طور طریقے کے اختیار کرنے والے ہیں اور آپ کا دنیا کے باقی تمام معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ بقیہ دنیا کو تو چھوڑ دیں گے بلکل کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ان کے اندر وہ سنجیدگی وہ مطانت وہ وقار وہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا یہ بھی فیکٹر بنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں کو ہم نے کس کے حوالے کر دیا ہمسائے ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھتے تھے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے وحی الہی کی روشنی سے منور تو نہیں تھے بلکل ان کے ہاں تو انٹرٹینمنٹ ہی اصل مقصود ہے چاہے وہ ہک سے آئے چاہے وہ کرک سے آئے جب یہ ساری چیزیں پاپلر ہونی شروع ہو گئیں اور ہمارے فنکاروں نے محسوس کیا کہ اگر آپ کو بہت بڑا فنکار بننا ہے تو اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتے رب صاحب آپ نے پولرائیزیشن کی جب بات کی ہے یہ بہت سارے مسائل کی بیس ہے کیا وجہ ہے کہ دیندار لوگ عام طور پر ہمیں بڑے سیریس اور وہ اپنے آپ کو بردبار کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اس طرح کی سختی نظر آتی ہے کہ وہ ہسنا بھی جو ہے یا مسکرانہ بھی غلط سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا تاثر کیوں ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے مسکراہٹ کے بارے میں خوشی کے بارے میں ہمارا اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے لیے میار ہیں آپ کے چہرے پر تبسم رہتا تھا آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اتمنان خوشی اور مسررت محسوس کرتے تھے آپ کو دیکھ کے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ کوئی ایسے انسان ہے جن کے پاس جا کے بات کر کے انسان خوف یا اپنے اندر رکاوٹ محسوس کرے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا اور علی جیاسب میں اپنی عمر کے بارے میں اطراف کر رہا ہوں ایک زمانہ ایک زمانہ وہ بھی تھا سکسٹیز اور سیونٹیز کی دہائی میں کہ جب لوگ دیندار بھی ہوتے تھے اور اچھا ٹیسٹ بھی رکھتے تھے عدب کا بھی مزاق کا بھی یہ کچھ لیٹ سیونٹیز اور ارلی ایٹیز میں کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ جس میں ہم کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کی زد میں آگئے اور دینداری کا ایک ایسا میار ہمارے سامنے آنے لگا ایک ایسا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا کہ جس میں ٹینشن ایک دوسرے پر لانتان ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو برا بھلا کہنا اور اپنی بڑھتری سپیریورٹی میں نے یہ حادثات دیکھیں سر کہ ایٹیز میں ارلی ایٹیز میں لوگ مسجدوں پر قبضہ کرتے تھے ایسی ایسی شرمناک واقعات ہوئے ہیں کہ راتوں رات ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو مسجد سے نکال کر اس پر قبضہ کیا جب دیندار لوگ اتنے گر جائیں گے اپنے پرفارمنس میں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کے جو دینداروں کی طرف دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے ان کا حال تو پھر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا تو پھر ہمیں رونا نہیں چاہیے بلکل صحیح اچھا علیہ جائے صاحب ایک لفظ جس کو ہم بڑا مایوب سمجھتے ہیں وہ ہے میراسی کا میراسی کون ہوتا ہے جو میراس کو لے کر چلتا ہے جس میں کلچر آتا ہے جس میں بہت سے تریڈیشنز آتے ہیں آپ کی سوسائیٹی کے ہم اس کو اتنی حکیر نظر سے کیوں دیکھتے ہیں وہ تو غائب ہی ہو گئے ہیں اس کو ہمارے معاشرے نے ایک بہت ہی چھوٹا لفظ بنا لیا حالانکہ میراسی میں بہت سے آٹھ ہیں بلکل سٹریٹ تھیٹر بھی ہے پپٹری بھی ہے بلکل بلکل اچھا اور یہ ہمارے لیے خوشیوں کا جو سمبل تھا شادیاں ہو رہی ہیں کسی کے گھر کوئی پیدائش ہو رہی ہے یہ لوگ نظر آتے تھے اب بھی ہمارا کلچر کمروں کے اندر بند ہو گیا ہے شادی ہالز بن گئے ہیں ان لوگ کے پاس روزگار نہیں ہے یہ لوگ غائب ہو گئے ہیں تو کیا یہ لوگ ہیں جو جا کر ہر طرح کا مزاق کرنے پہ آمادہ ہیں صرف کمائی کے لیے ابھی میں ڈاکس ہاب کی کیوں ہی بات کا مزاہ لے رہا ہوں انہوں نے ایک بات کی ہے یہ والگیریٹی اور واہیاتی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی ذات کو نفیق کرنا نہیں آتی پرفارم نہیں کرنا آتا تو وہ والگیریٹی کا سہارہ لیتے ہیں یعنی وہ صحیح آرٹسٹ نہیں ہوتے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ کے دور میں سارے لوگ ہی بہت اچھے تھے آپ کو کیا وقت میں تددیلی نظر یعنی رہا اس وقت تو ایک دور تھی پرفارمس کی کمپیٹیشن تھا ارے صاحب ایوارڈ مل دیتے اور پھر اللہ اکبر ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن مل دیتے ہیں مل دیتے ہیں مل دیتے ہیں اچھا علی جاسب یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ آج کا فن دیکھتے ہیں آج کا آرٹسٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہسی مزاق کر رہا ہے اپنے لیڈرز کا مزاق اڑا رہا ہے گریب عوام کی گمکری کر رہا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے دیکھئے جو لیڈرز قابل ہیں کہ ان کا مزاق اڑا جائے اڑانا چاہیے ٹھیک لیکن گزارج یہ ہے بیوی کہ سوچ سمجھ کے تھوڑی سی احتیاط ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی کی دلازاری نہ ہو جیسے ٹھوٹسٹ صاحب نے فرمایا آپ مزاق کریں دیکھئے میں نے جب خواجان سن کیا جی تو میرے اندر ایک جنون تھا کہ کوئی ایسا رول ہو مجھے کہ لوگ کہیں ہمارے بار تو وہ جو میرے دوست تھے جن کو میں نے اپنے اندر سمویا صوفی نسار بہت بڑے آرٹسٹ لکھا رہی تھے یہ میں نے ان کو کوپی کیا اچھا تو آپ یقین کیجئے ڈار صاحب آرٹ کانسل کی کینٹین پہ ہم بیٹھتے تھے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے اس دوست کو کامل کا پانچ سو روپے کی چاہے پلائی صرف وہ خواجہ لینے کیلئے ہے صحیح اور یہ اس زمانے کے پانچ سو ہیں تو بہت پلائی نہیں اس وقت ہوتے تھے میرے پانچ سو یہ بتائیے کہ کچھ معاملوں میں واقعی بڑی کنفیوزن ہے وہ یہ کہ جس طرح کے علی اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈر تو اس قابل ہیں کہ ان کا مزاق اڑایا جانا چاہیے آپ اڑائیں لیکن دوسری جانے جو کچھ ہمارے میڈیا پہ جا رہے ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے جیسے بھی ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہمارے رہنمائیں ایک ان کا وقار قائم رہنا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نہ اڑائیں ان کا مزاق اور جس لیول پہ ہمارے حکمران جا چکے ہیں اگر مزاق نہ اڑائیں تو وہ کہاں تک جائیں گے میں اجازت چاہوں گا کہ میں اس میں ذرا سا اختلاف کروں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سٹیٹس ہے نا اس کا اپنا بھی احترام ہونا چاہیے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے نہیں چاہتا کہ ہم صرف مزاق اڑا کر اس پرابلم کو کم کر دیں اس لیے کہ مزاق اڑانے کے بعد آپ کے دل کی تسلی ہو جائے گی آپ اپنے روز مرہ کے معمولات میں پھر دوبارہ چل پڑیں گے ان چیزوں کے لیے ہمیں تنقید کرنی چاہیے وہ لوگ آدھی نہیں ہو گئے کہ یہ تو روز ہونا ہے ہمیں ایسی سنجیدہ تنقید کرنی چاہیے جس میں ہمیں باقاعدہ دلائل فراہم کرنے چاہیے ان کے سامنے سوال اٹھانے چاہیے اس معاملے میں اگر ہم مزاق اڑائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ کے جو مثال کے طور پر کرپشن میں مقتلع ہیں وہ اس پر بہت مطمئن ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی مزاق اڑا کے نکال دی سو میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور مزاق کو ایک عمومی جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں ان کی طرف اس کا رخ کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو اور باتیں بے شمار کی جا سکتی ہیں بہت سے ٹاپکس ہیں جن کو چھیڑا بھی نہیں جاتا یوں لگتے ہیں جس طرح ایک آپا دھاپی ہے کہ بس ایک یہ تمام چینلز کی دور لگیوی آپس میں کہ صرف لیڈران کو ہی ہم نے نشانہ بنانا ہے لیکن ناکٹر صاحب کچھ بھی ہے آخر جو صدر پاکستان ہے جو وزیر آزم ہے یہ ایک بڑے ایسے منصب ہیں جو ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمارے بوٹوں سے یہ وہاں تک پہنچتے ہیں ہمارے پاس اس وقت چوائس ہے یا نہیں ہے بارحال یہی ہمارے لیڈران ہے تو ان کی عزت کا element تو برقرار رہنا چاہتے ہیں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیرخواہی اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ہے مسلمان عام مسلمانوں کے لیے اور ان کے حکمرانوں کے لیے ان کی عقبت کے لیے تو اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم اتنی بیجا تنقید کریں کہ اس کے بعد وہ بالکل بزد ہو جائیں اور وہ کہیں کہ اب تو ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو چکا زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے اب ہمیں کھل کر اپنا کام کرنے نہیں ان کے لیے توبہ اصلاح اور اپنی بہتری کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اور رائے دکٹر صاحب رائے دیں اور ان کو راستہ دکھائیں کہ ان کے لیے اصلاح کے امکانات موجود ہیں اسے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اس غلطی میں وہ بزد نہ ہو جائیں اور سب سے بڑھ کر کہ یہ دنیا فانی ہے انسان کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوں گے اور جواب دہی کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم لوٹ کر واپس آ کر اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے خدا کے بندوں یہ دنیا ہے جس میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی آقبت سمارنی ہے چند ٹکوں کی خاطر انسان اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرے میرا خیال یہ ہے کہ دردمندی کے ساتھ ہمیں عام مسلمانوں کو بھی اور اپنے حکمرانوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے اور مزاق کر کے یہ موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے یہ موقع ہے اصل میں اصلاح کا اور اس کو سنجیدگی سے ادا کرنا چاہیے علیہ جاسب اگر ہم حکمرانوں کو اور پولیسیز بنانے والوں کو سائیڈ پر کر دیں ان پر تو ہر پروگرام میں ہی بات ہوتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں اگر ہم اپنے میار کو خود دیکھیں تو آج کا آرٹسٹ اپنے آپ کو امپروف کیسے کر سکتا ہے جو کہ تھوڑا سا اخلاق سے گر چکا ہے دیکھئے پھر میں وہی بات کروں گا ٹی وی کے بے شمار چینل ٹھیک میں خون کے آنسو روتا ہوں جب کبھی کبھی پروگرامز میں میں تھیٹر کا وائرس دیکھتا ہوں سیریس پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں سیریس پروگرام میں تھیٹر کا وائرس تھیٹر کا وائرس ایسا کہ اوور فکریں رشتوں کو پامال کرنا یہ تو روٹین ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خدارہ حکومت پاکستان کو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جس کا تعلق ڈیپ لیس شعبے سے ہو اس کو منسطر بنایا وہ پکڑے جو ان کے مسائل سمجھتا ہو ناظرین گفتگو ابھی باقی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا it's time for a short break ویلکم باک ناظرین ایک دفعہ پھر زابطہ ہے آت میں خوش آمدید ناظرین ایک بڑا سینسٹیف ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے وہ لوگ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں مارجنلائز سیکشن ہماری سوسائیٹی کا خاجہ سرا جن کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے اب وہ جو بھی ہیں وہ جیسے بھی ہیں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں ہم جیسے انسان ہیں ہم نے ان کا خیال کرنا ہے ثقافت کا بہت بڑا حصہ ان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے آرٹ کلچر میں ان لوگوں کا بہت نام رہا ہے ہمیشہ سے بڑا رول رہا ہے ہسٹری میں چلے جائیں تو ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں ابھی یہ لوگ کہیں نظر نہیں آتے ہیں اور نظر آنا تو دور کی بات ہے ان کے لیے اتنی حکارت ہوتی ہے اگر یہ ہماری گاڑی کی کھڑکی پر مانگنے کے لیے بھی آجائیں ان کو ہم نے سائٹ پر کر کے دیوار کے ساتھ لگا کے مجبور کر دیا ہے برائی کی طرف جانے پہ آپ کیا کہیں گے معاشرہ ایسے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرے دیکھیں جی اللہ کی مخلوق ہے انسان ہے بلکل اور اس لحاظ سے وہ بلکل ہمارے برابر ہیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ گیا آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حق کے آگے اکڑنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا تو اگر ہم جن کو کہ ہم خاجہ سرا کہتے ہیں ان کو ہم اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ لوگ اپنا انجام اور ٹھکانہ جان لے کے کیا ہوگا اس لیے یہ تو لازم ہے کہ ہم ان کی عزت اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے دیں مجھے عجیب سی بات لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے محفوظ رکھیں لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش کا انتخاب توسی کی جانب سے ہوتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ اس گھر کی ذمہ داری ہے آپ جب اس کو ایسے ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس ماحول کے لیے ہمارے معاشرے نے انتخاب کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھائی کوئی بلندی ہم نے تیئی نہیں کی ہے بلکہ وہ بیچارے پست قسم کے کام کریں گے تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا گھنانا جرم ہے وہ قصور گھر والوں کا ہے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں اور ہم نے ایک ایسی سوسائیٹی کریئٹ کیا ہے جس میں یہ ساری برائیاں جمع ہو جائیں تو ٹاکسر جس طرح کسی گھر میں ایسے بچے کی اللہ معاف کرے پیدائش ہو جاتی ہے جس میں کسی بھی قسم کی فیزیکل کمی ہوتی ہے ہاتھ نہیں ہے واضو نہیں ہے بینائی نہیں ہے کوئی منٹل پرابلمز ہیں فیزیکل پرابلمز ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی ہوتے ہیں پھر ان کے پیدا ہونے پہ مزاک اڑانا اس فیملی کا جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے پھر اس گھر والوں کے لیے جو شرمندگی سوشل لیول پہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے وہاں سے لے کر ان کے سکولوں میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے ہم ان کو کوئی فن بھی نہیں سکھاتے ہم ان کو کوئی دستکاری بھی نہیں سکھاتے کہ اپنے قابل ہو جائیں سوری باہر کے ملکوں میں میں نے دیکھا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ وہ لوگ ایڈیوکیٹ کرتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی فن ان کو سکھاتے ہیں بلکل علی جیہ سب ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مغرب میں کیوں ترکتی کی ہم کیوں تنزل کی طرف جا رہے ہیں میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ وہ اخلاق میں ہم سے بہت آگے ہیں اور اس کی ایک مثال وہ ہے جو کہ ابھی علی اجازتہ پیش کر رہے ہیں ہینڈی کیپٹ کے لیے ان کے ہاں اتنی مرات ہیں اس طرح کے لوگوں کے جن کو وہ سپیشل کہتے ہیں ان کے لیے وہ جو کچھ سہولتیں فرام کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم انہی لوگوں کا مذاہ کراتے ہیں اس دین کے ماننے والے جس دین نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنے سے کم تر سمجھ کر مذاہ اڑائے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار اور حق دار سمجھتے ہیں اور وہ گھٹیا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے لیے جہنم لازم ہے بلکل صحیح ایسے لوگ جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو گرائی کے راستے پر ڈالنے کے کیا اللہ تعالی کا انصاف یہی ہوگا کہ ان کو اصل میں پانشمنٹ ملے کیونکہ ان لوگوں نے ان کے لیے آپرچنیٹیز نہیں پیدا کی یقیناً ایسا ہی ہوگا اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ ہر حال میں انصاف کرنے والا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کا حساب کتاب کرنے میں اس اصول کو ہمیشہ ملہوز رکھے گا کہ ہم کسی انسان کو اس کی وسط اس کی صلاحیت سے زیادہ نہیں پرکھیں گے جس کے جو حالات تھے جس کی جتنی صلاحیت تھی جس کا جتنا نیکی کرنے کا امکان تھا اس سے اسی کے مطابق پوچھا جائے گا تو وہ بیچارے جن کو مجبور کر دیا گیا ان کو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کی مجبوری کے نتیجے میں معاف فرمائے گا لیکن جن ظالموں نے ان کو اس مجبوری میں مبتلا کیا ہے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آخر کس جرم کی پاداش میں ان کو اس صورتحال سے دوچار کیا گیا بلکہ صحیح علیہ جائز صاحب ہم لوگوں نے آرٹسٹ پہ تو بات کی ہم نے ان فنکاروں پہ تو بات کی جو کہ اچھا کام نہیں کر رہے یا اخلاق سے گرابہ کام کر رہے ہیں آپ معاشرے کو کوئی میسج دیں کہ وہ لوگ جو رات کو تھیٹر بھرے ہوئے ہوتے ہیں سنماز بھرے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر اچھی فلمیں نہیں لگتی جہاں پر اچھا آرٹ نہیں دکھایا جاتا وہ لوگ کیوں زندہ رکھے ہوئے ہیں اس آرٹ کو اس میار کو کس طرح بلند کریں معاشرہ دیکھئے پبلک جو ہے وہ ہی کینگ میکر ہے آرٹسٹ کو وہ ہی حوصلہ دیتی اور اپسٹیشن بھی اور ڈس لائکنگ تو یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پلیز اچھی چیز کو اچھا کہیں بری چیز کو ریجیکٹ کریں تو ہمارے حالہ ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگوں نے سٹیج پہ کیوں آنا چھوڑ دیا میرے بے شمار کلیگ ہیں جو ادھر سے گزرتے بھی نہیں ہیں میں خود کین واہیاتیوں میں کیوں پڑے لوگ برا کہتے اور اکثر فیملیز اٹھ کے چلی جاتی ہیں پلی میں سے یہ تذہیق نہیں ہے تو کیا ہے صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر خالد زہیر آپ کا بھی اور علیہ جاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بلا شبہ تنز نگار اپنے تنز کے نشتر سے معاشرے کے ناسوروں سے فاسد مادہ باہر نکالتا ہے یوں وہ بھی اصل میں معاشرے کی اصلاح ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن جس تنز سے معاشرے میں نفرت پھیلے اسے زہریلی تنز کہا جاتا ہے جو ایک خطرناک انتقامی سلسلہ شروع کر سکتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ تنز و مزاج ایسا مصبت کام اس احتیاط اور دانائی کے ساتھ کیا جائے کہ مخاطب خود بھی انجوئے کرے اور اصلاح پر آمادہ بھی ہو جائے اپنی میز بانز انہیر آزر کو اجازت دیجئے خدا حافظ